کتے کی تخلیق کے مقصد اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا اس بارے میں دو حکایات موجود ہیں مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس ایک جن تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث فرشتوں میں شامل کر لیا پھر ایک مقام پر آ کر اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ اس نے اس موقع پر حضرت آدم پر حکارت سے تھوک بھی دیا تھا پھر جب حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس تھوک کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل نے وہ مٹی نکالی اور حضرت آدم کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سراخ بن گیا جو سراخ آج بھی ہمارے پیٹ پر ناف کی شکل میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد نے کتہ بنایا قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصائص ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا اور دوسری یہ کہ یہ انسان پر بھونکتا ہے جس کی وجہ قدیم صحائف میں یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کتہ اس دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے شاہد یہی وجہ ہے کہ جب رات کے وقت شیطان کے کافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوکناک آواز نکالتے ہیں کتے کی تخلیق کے سبب اور پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت نور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے جس کے مطابق حضرت علی نے نبی کریم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے کتے کو کیوں پیدا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا فرمایا عرض کیا وہ کیسے تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو زمین پر اتارا تو ابلیس ان سے پہلے ہی زمین پر آ چکا تھا جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں ان سے بڑا شکار کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا چلو انہیں جا کر کھالو یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے ابلیس ان کو راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مصافت باقی ہے اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے مو سے تھوک گر رہا تھا تو اللہ تعالی نے اس تھوک سے نر اور مادہ دو کتے پیدا کر دیئے وہ دونوں کتے حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے اور درندوں کو ان کے قریب نہیں آنے دیا اسی دن سے کتہ جنگل کے درندوں کا اور درندے کتوں کے دشمن بن گئے غالبا کتے میں وفا کا انصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کی اجازت کچھ محدود شرائط کے تحت دی گئی ہے چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں مثلا شکاری یا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے وہ پابندی کے حکم سے مستثنہ ہیں علامہ یوسف کرزاوی نے اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام میں جرمن سکولر نولن کی تحقیق کے حوالے سے کہا کہ وہ لکھتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں لوگوں میں کتہ پالنے کا شوق بہت بڑھ گیا ہے کتوں کو اپنے نزدیک کر لینے والے لوگ یاد رکھیں کہ کتے کے جسم پر ایسے جرسیم موجود ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج بیماریوں کا سبب بنتے ہیں بلکہ کتنے ہی لوگ اس کے جرسیموں کے مرز میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو چکے اس جرسیم کی شکل فیتہ کی معنید ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم پر فینسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں کتے کے ان جان لے جرسیم کا علاج آج تک دریافت نہیں ہو سکا اگر انسان اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبی نہیں کرنی چاہیے انہیں قریب آنے سے روکنا چاہیے بچوں کو ان سے گھل مل جانے سے باز رکھنا چاہیے کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی کتوں کو بچوں کے کھیل کود اور تفریق کے مقامات پر رہنے اور گندگی پھیلانے کا موقع دینا چاہیے کیونکہ اس کا نتیجہ صرف اور صرف پر اسرار موت کی صورت میں نکلتا ہے